بسم اللہ الرحمن الرحیم روشنی لائٹ چینل کی طرف سے السلام علیکم جو ناظرین میری یہ ویڈیو انگلیش میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ براہ مہربانی اوپر نظر آنے والے کارڈ پر کلک کریں ناظرین اکرام دلیلر مووی آپ میں سے کافی لوگوں نے دیکھ رکھی ہوگی مگر اس میں بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی مثلا دلیلرز کون ہیں ان کے عجیب و غریب حلیے کی کیا وجہ ہے ان کا زمانہ کیا تھا آج اس ویڈیو میں ان سب کے مطلق بات کی جائے گی اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جب آپ کو مووی دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو فوراں سمجھ میں آ جائے گا اس کے بعد ویڈیو میں آگے چل کر اس فلم کا تاریخی بیک گراؤنڈ بھی بیان کیا جائے گا دلی ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دیوانہ اور اس کی جمع ہے دلیلر یعنی دیوانے جیسا کہ ہم دلیلش ایرٹرول میں دلی دمیر نام کا ایک کردار دیکھ چکے ہیں دلیلر عثمانیوں کا ایک لائٹ کیولری آرمی یونٹ تھا اور یہ اکینجلرز سے بہت مشابت رکھتے تھے جو کہ میدان جنگوں میں حملہ آور اور دھاوا بولنے والے تھے اسی لیے انہیں اکینجلرز کے ساتھ کنفیوز کر دیا جاتا ہے دلیلر صوبائی سپاہیوں کا حصہ تھے اور اکینجلرز اور دلیلرز میں یہ فرق ہے کہ اکینجلر حکم ملنے پر ایکشن میں آتے اور کوئی کاروائی کرتے جبکہ ان دنوں ان کی گزر اوقات کے اپنے ذرائع تھے بگر دلیلرز علاقوں کے گورنر یا سنجک بے کے ماں تحت ہوتے اس کے علاوہ یہ رومیلیا کے عالی عثمانی اہدداروں کے ذاتی محافظوں کا بھی حصہ تھے ان کا نام دلیلی یعنی دیوانہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ انسانی سوچ سے بھی زیادہ جرد کا مظاہرہ کر جاتے اور یہ وہ کارنامے سر انجام دے دیتے جن کی حمد کام فوجی نہیں کر سکتا تھا اس کے علاوہ ان کے نام کی کوئی دوسری وضاحت تاریخی طور پر مسترد نہیں اور ان کے بارے میں دو غلط نظریات پائے جاتے ہیں نمبر ایک یہ کہ عثمانی فوج میں دلی کی اپنی رجمنٹ ہوتی تھی جس کا نام بھی دلی ہوتا تھا اور یہ وہ ہوتے تھے جو اپنے جانوں کو کسی بھی قسم کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے تاہم ان جنگجوہوں کا یہ نام یعنی دیوانہ غیر معمولی بہادری سے لڑنے کی وجہ سے ان کی اپنی رضا مندی کے بعد دیا گیا اس لحاظ سے دلی کا ترجمہ پاگل یا دیوانے کے بجائے اور نوکھے جنگجوہ ہونا چاہیے مگر ان کے بارے میں یہ نظریہ درست نہیں اور ان کے بارے میں دوسرا نظریہ یہ ہے کہ دلی نام دلیل سے آیا ہے جس کا مطلب ترک زبان میں ہے رہنما مگر یہ نظریہ بھی نامور ترک مورخین نے غلط ثابت کر دیا ہے دلیلر ان لڑائیوں میں بہت کارامت ثابت ہوتے جب عثمانی فاج کو پوری شدت کے ساتھ کسی دشمن پر دھاوا بولنا ہوتا اور یہ بینہ کسی ہچکچاہت دشمن کی فوج پر حملہ کر کے اسے بدحواس کر دیتے یہ سب گھڑ سوار ہوتے تھے جو دشمن کے علاقوں میں اندر گھس کر چھاپا مار کاروائیاں کرتے یہ جاسوس دستوں کی حیثت سے کام کرتے اور دشمن کے پانی خوراک اور ہتھیاروں کے وسائل اور طاقت کے متعلق اصل معلومات ہی کٹھی کرنے کے بعد یہ دشمنوں کے دلوں میں دہشت بٹھا دیتے دشمن افواج سلطنت عثمانیہ کے ساتھ میدان جنگ میں لڑنے سے پہلے کئی بار دلیلرز کے حملوں کا شکار ہوتی دلیلرز کیولری میں شامل ہونا آسان نہیں تھا اس کے لیے عام انسان سے زیادہ جرت اور ہمت کی ضرورت تھی مشہور بازمتینی موریخ چیل کونڈائلز اپنی یادگار تاریخی تحریروں میں یہ لکھتا ہے کہ دلی بننے کے لیے ایک شخص کو آٹھ یا دس گھڑ سوار جنگجوں کو ہرانا پڑتا تھا دلیلرز کا سردار دلی باشی کہلاتا تھا جس کا مطلب ہے دیوانوں کا سردار اور اس کی کمان میں پچاس یا ساٹھ دلیلرز دیے جاتے جس کے پاس تمام عثمانی فوجی یونٹس کی طرح اپنے دستے کے لوگوں کا ریکارڈ ہوتا تھا دلیلرز نظم و ضبط کے سخت پابند ہوتے اور اپنے کمانڈروں کی آہنی مٹھی سے کنٹرول کیے جاتے اپنی جرت کے مظاہروں کے ذریعے دلیلرز موقع ملنے پر سلطنت عثمانیہ کے سلاتین سے وفاداری کا مظاہرہ کرنے میں بہت پرجوش ہوتے اور اس مقصد کے لیے کبھی کبھی خود کو زخمی بھی کر ڈالتے مگر بعد کے آنے والے سلاتین نے خود اس پر پابندی لگا دی اور دلیلرز کو اس طرح کے کام کر کے خود کو زخمی کرنے سے منع کر دیا گیا دلیلرز کا ہلیہ غیر معمولی ہوتا اور ان کے ہتھیار بھی انوکھے ہوتے دلیلرز کا لباس کسی ایک طرح کا نہیں تھا مگر ان کا ظاہری ہلیہ بہت عجیب و غریب تھا یہ خود کو جانوروں کی کھال یا چمڑے اور پرندوں کے پروں سے عجیب و غریب انداز سے سجاتے یہ چیتے کی کھال جانوروں کے چمڑے اور پروں کو اپنی کمر اور ڈھال پر سجاتے اور اسی لیے بہت نمائع نظر آتے چونکہ یہ پہلے ہی غیر معمولی کتکارٹھ اور جسم کے مالک ہوتے اور اس طرح کے عجیب و غریب ہلیے کی وجہ سے یہ عام انسانوں سے بہت بڑے نظر آتے اور جنگوں کے دوران اسی وجہ سے دشمن بھی ان سے حیبت محسوس کرتے کیونکہ میدان جنگ چھلاوہ بن کر چھپنے کے بجائے دشمنوں کے سامنے زیادہ طاقتور اور دہشتناک نظر آنے کی جگہ ہے ان کا لباس ان کے گروہ کے دوسرے افراد سے مختلف اور وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا یہ عام طور پر اپنے سر پر چیتے کی کھال کے ٹوپی رکھتے جو اقاب کے پروں سے سجا ہوتا اپنی کمر پر یہ تیندوے کی کھال لٹکاتے اور اس کھال کے اوپر یہ اقاب کے پروں سے تیار کردہ دو بڑے بڑے پر پہنتے یہ بڑی مستطیل ڈھالے استعمال کرتے جو اوپر سے جا کر نوکیلی ہو جاتے اور اس پر بھی یہ اقاب کا ایک یا دو پر لگاتے یہ فر والے ٹراؤزر پہنتے اور ان کے جوتیں لمبے سپرز والے نوکیلے تھے یہ تلوار اور لمبے نوکیلے نیزے استعمال کیا کرتے تھے اور خود کو بچانے کے لیے ڈھال استعمال کرتے اس کے علاوہ یہ خاص قسم کا سونٹا بھی استعمال کرتے تھے جو کہ ترکی زبان میں بوزدان کہلاتی اسی انگلیش میں آپ بلجن بھی کہہ سکتے ہیں یہ ان کے گھوڑوں کی بائیں طرف والی کاٹھی کے ساتھ جڑی ہوتی بلجن ترک فوجی کلچر میں طاقت کا ایک علامتی نشان تھا دلیلرز میں سے کوئی بھی زیرہ استعمال نہیں کرتا تھا کیونکہ ان کے مطابق خدا کی مرضی ہی ان کے موت کا فیصلہ کرے گی ان کے گھوڑے قدمیں چھوٹے اور فربا ہوتے اور اسی لیے انہیں لمبے نیزوں کی ضرورت پڑتی تھی یہ بات ریکارڈ پر نہیں ہے کہ یہ اکینجی لرز کی طرح اپنے ساتھ فالتو گھوڑے رکھتے تھے بھی یا نہیں ان کے پروں والا سٹائل اگلے آنے والے سالوں میں ان کے دشمنوں نے بھی اپنایا ان میں خاص طور پر مشرقی عیسائی ریاستیں شامل تھیں اور پولز، روسی اور دوسری سلاوی ریاستیں ان کے لباس کے جس سٹائل سے ڈڑتی تھی اب وہی اختیار کرنے لگی تھی پندرمی اور سولوی صدی میں دیلی لرز کا پروں، فر اور جانوروں کے چمڑے والے لباس کا سٹائل پولینڈ کے مشہور فوجی یونٹ ہزار نے اپنایا جبکہ اقاب کے پروں کا استعمال جو کہ ترکوں کا رواج تھا اسے بھی ہزار نے پسند کیا اور نکل کی ترک مورخین دیلی لرز اور اکینجی لرز کو اقاب سے تشبیح دیتے ہیں لوگ ان طاقتور جنگجوہ سے ڈڑتے جو کہ جادو کی طرح پہاڑوں اور چٹانوں پر سفر کرتے اور مورخین اکینجی لرز اور دیلی لرز کا ذکر اس طرح کرتے کہ جیسے وہ اپنے بڑے پروں کی مدد سے مشکلات پر سے اڑ کر گزر جاتے ہوں اقاب کو انتہائی اہمیت دینا اور اس کے پروں کو لباس میں استعمال کرنا وہ خصوصیت ہے جس کا ذکر ترکوں کے قبل از اسلام کے قدیم افثانوں میں بھی ملتا ہے شمانک ترک میتھولوجی میں اقاب پرندوں کا بادشاہ اور سب سے اہم پرندہ تھا ان کے مطابق شمان اقاب کی طرح آسمان پر اڑ سکتے تھے قدیم ترک سلطنتیں جیسے ہنز گوک ترک اور یوغر ان میں اقاب خاکان یعنی حکمران کی علامت تھا جبکہ دو سروں والے اقاب کے بارے میں یہ یقین رکھا جاتا تھا کہ وہ آسمان کے دروازے کو بلند ترین مقام پر رکھتا ہے ترکوں کے قبول اسلام کے بعد بھی ان کے نزدیک اقاب کی اہمیت کم نہ ہوئی اور ترک سلطنتیں اقاب کا استعمال اپنے جھنڈوں اور آرٹ میں کرتی رہی جیسا کہ سلجوک سلطنت کے جھنڈے پر بھی دو اقاب بنے ہوئے تھے مگر دلیلرز کے دور میں اقاب کسی دیوتا کے طور پر نہیں بلکہ بہادری کی علامت تھا یعنی ایک فاتح جنگجو کی دلیلرز کا خاتمہ کب ہوا دلیلرز اٹھارہ سو نتیس تک سلطنت عثمانیہ کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہے مگر اٹھارہ سو نتیس میں یہ ینی چریز کے ساتھ تحلیل کر دئیے گئے حالکہ انہوں نے ینی چریز کی طرح بغاوت کی کوئی کوشش بھی نہ کی تھی مگر اس وقت کے سلطان کی نظر میں دلیلرز کیولری پرانے زمانے کی اور غیر منظم ڈاکوں پر مشتمل ایک فوج تھی اور اس وقت کے سلطان اپنی فوج کو مغربی موڈل کی طرح بنانے اور ان میں مغربی طرز کی اصلاحات کرنے کی کوشش کر رہے تھے یعنی اپنے قیام کے چار سو سال بعد سلطان محمود ثانی کی اسکری اصلاحات کے نتیجے میں دلیلرز کو تحلیل کر دیا گیا اور یوں ایک نیڈر جنگجو اور بے پاک فوجی یونٹ کا اختتام ہوا اور اب جانتے ہیں کہ دلیلرز فلم کا بیک گراؤنڈ کیا ہے پندروی صدی میں جب سلطان محمد فاتح قسطنطینیہ فتح کر چکے ہیں اور سلطنت عثمانیہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہو چکی ہے اور عثمانی فاج مشرقی یورپ میں مسلسل فتحات حاصل کر چکی ہیں اور یہ وہ وقت ہے جب مشرقی یورپ سلطنت عثمانیہ کو خراج ادا کر رہا ہے مشرقی یورپ کی انہی ریاستوں میں سے ایک ریاست ویلاشیہ بھی ہے جس کے حکمران ولاد دوئیم کی موت کے بعد اس کے بیٹے ولاد سوئیم کو سلطان کے طرف سے ویلاشیہ کا نیا حکمران مقرر کیا گیا اقتدار سبھالے کے بعد چند سال تک یہ شخص سلطنت کا وفادار رہا مگر پھر اس نے اقتدار کی قوت کے نشے میں مست ہو کر ویلاشیہ میں قتل و غارت اور ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے شروع کر دیئے یہ شخص لوگوں کو سخت عذیتیں دے کر جان سے مارتا تھا اور اس عمل سے تسکین اور خوشی حاصل کرتا لوگوں کے جسموں میں بڑی بڑی کیلیں ٹھونکر انہیں تڑپا تڑپا کر قتل کرنا اس کے لیے سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ تھی ہزاروں لوگ اس کے اس ظلم کا شکار ہوئے اس لیے اس کا نام ولادی ایمپیلر مشہور ہو گیا یعنی ولاد میخے ٹھونکنے والا سلطان فاتح نے ولاد کی اس درندگی کا علم ہونے کے بعد اسے ایک قاسد کے ذریعے اس ظلم سے منع کیا مگر اس نے سلطان کے قاسد ہی کا سر کلم کر کے واپس بھیج دیا اس پر سلطان مشتعل ہو گئے اور ولاد کی سرکوبی کے لیے دلیلر کو روانہ کیا دلیلش ایرترل میں آلیار کا کردار ادا کرنے والا اداکار اس فلم کا ہیرو ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ